امریکہ نے بلاخر انڈیا کو ایف سکسٹین آفر کر دی ہیں یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ راجستان جودپور کے اندر امریکہ کے ایک میجر جنرل ڈیوڈ پر فریرو ہیں انہوں نے جو کہ موبیلیزیشن اسسٹنٹ ہے اس وقت اس وقت جو ڈیپٹی کمانڈر ہے یو اس ائر فورس کے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس دینے کو تیار ہے انڈیا بیسکلی اس لیے یہ شورم جا رہا ہے کہ کہیں یہ جو پاکستان ایف سکسٹین تیار ہے جو ان سے لے رہا ہے امریکہ سے کہیں وہ مطلب کہ انہوں نے کہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ہمارے خلاف استعمال کرے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا دیفنس ایکٹر ایف سکسٹین جو فائٹنگ فالکن جیٹس ہیں یہ سارے کے سارے ہم دینے کو تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ اور بھی جو آپشنز ہمارے سامنے آئیں گی ہم دیں گے بل بوتے پر کچھ بھی کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے پبلک کے لیے اگر کچھ وہ سٹرانگ سٹپ اٹھا رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک زبردست پوائنٹ ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں انڈیا سے ہمارے دفاع مضبور ہوتا ہے ہم انڈیا جنگ لڑ سکتے ہیں دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم کوئی شکول لے کر مانگ رہے ہیں یہ جی پوری دنیا دیکھ رہی ہے لہا اور پوری دنیا ہاں سبھی رہی ہے کل تک تینوں ملکی ایک تھے یہ جو پرے صغیر تھا جب تو پرے صغیر کیوں تھا پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش ہندوستان واقعی تو یہ سارا تو کیا تھا یہ سونے دی چڑیا کھیت سوا سونے دی چڑیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کی ائر فورس دگڑی ہوگی تو اس خطے کے اندر انڈیا کا حصروں سے زیادہ ہوگا اور یہ جو کوئیسن ہے کہ وہ نے کہا ہے جی کہ ہم ایف سکسٹین دینا چاہتے ہیں جو کہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ انڈیا ائر فورس کی چوئیس ہے لیکن میں آپ کو بہا بتا دوں انڈیا ائر فورس is not interested in f16 جی انڈیا ائر فورس ایف سکسٹین میں interested نہیں ہے جو یو ایس جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ اپارٹمنٹ ہے اس نے بھی recently announce کیا تھا کہ وہ تائیوان کو ایف سکسٹین کے پارٹس دے رہے ہیں سپورٹنگ ایکیپمنٹ جن کی جور انہیں پاکستان کو بھی دیا جس کے اوپر انڈیا نے شور ڈال دیا دیکھیں انڈیا کا اثر اصول کتنا ہے کہ اگر 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 ایک چیز امریکہ نے پاکستان کو سیل کی ہوئی ہے پیسے لی ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان سے تو امریکہ نے پیسے لے لیے پھر بھی ایف سکسٹین نہیں دیتے تھے نہیں دیتے تھے کوٹکے بھی گا ہے سن اور پھر انڈیا کا اثر ہو سوک کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کا اثر ہو سوک اتنا زیادہ ہے کہ جب پاکستان کو سال پہلے امریکہ نے ایف سکسٹین کے پارٹس دیئے جس طرح انہوں نے یہ سپورٹنگ ایکیپمنٹ ہے دیئے تائیوان کو دیئے اور تین سو میلیون ڈالر بھی لیئے پاکستان سے بھی پیسے لیئے انڈیا نے کہا کیوں دیئے آپ نے پاکستان کیا کرے گا پاکستان کیوں چاہیے پاکستان اور امریکہ کو کیا کرنا پڑا کلیریفیکیشن دینی پڑے انڈیا کو کلیریفیکیشن دینی پڑے پائن یہ جو ہم دے رہے ہیں this is all about counter terrorism یہ ہے انڈیا کا pressure ٹھیک ہے بہرحال یہ جو چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم انڈیا کو دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ pentagon بھی تیار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جس میں وہ جو جسے کہتے نا ہم repair parts بھی دیں گے components بھی دیں گے جو اس کے consumables ہوتے ہیں technical logistics support ساری دیں گے اب انڈیا ایئر فورس آگے بڑی تیار ہے اس کے پاس resources ہیں انڈیا ایئر فورس کوئی اکرین جیسی تو نہیں ہے جن کو training دینی پڑے گی انہوں نے تو اگلے دن گرا دی ہے کہ آپ 16 دیتے ہیں انہوں نے دیکھ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کے دیکھیں the americans do understand one thing that india has money دیکھیں آپ اپنا equipment بیشتے ہیں جب آپ کو بتاؤ ان کے پاسے ہیں ٹھیک ہے آہ مجھے یاد ہے کہ امراتی جو تھے they wanted to get آہ کیا اسے بولتے ہیں آہ اپ 35 from the americans امراتی چاہتے تھے لیکن americans نے اتنے رکھنے ڈالے اتنے problem کیے ٹھیک ہے جی آہ کہ ان کو کیا کرنا پڑا ان کو خموش ہوگو نا ان کو خموش ہونا پڑا وہ ٹھیک ہے نا جی سو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم رفیل لے لیتے ہیں جا وہ رسیا کے سوری فرانس کے وہاں سے جا کر انہوں نے رفیل لے لی انڈیا نے بھی ایسے کیا ٹھیک ہے انڈیا کہتا ہے بھائی نہیں ٹھیک ہے انڈیا کہتا ہے نہیں ہمیں f16 نہیں چاہیے انڈیا نیکس لیول کی f35 کا امید بار ہے اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ f31 لے رہا ہے ادھر سے کیا نام ہے چائنا سے کیوں لے رہا ہے f31 ہمیں پتا ہے کہ indian air force بہت تگڑی ہو گئی ہے so indian air force کا کیسے مقابلہ کرنا ہے indian air force کو کیسے engage کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں it will take time and we have to understand this یہ ہمیں سارا ہے کہ سارا سمجھنا پڑے گا کھاتا ٹھیک ہے اب اب جہدبور میں سارے air force کے وہ بیٹھے ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی اور لیکن لیکن indians کو indian indians کے پاس پیسہ ہے that doesn't means indians agree ہو جائیں گے indian air force کے اندر بھی اس وقت دیکھیں جیسے پاکستان اپنی air force کو تھوڑا empower کر رہے ہیں انڈیا اپنی نیوی کو empower کر رہے ہیں ٹھیک ہے so indian air force کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ کوئی غلط ڈیل کریں کیونکہ جو threat ہے that is not pakistan for them immediately وہ یہ وہ یہ انڈیا کا موقع ہے کہ ہمارے لیے threat انڈیا پاکستان نہیں ہے وہ کہ وہ two front war کی بات بھی بیچتے ہیں کہ two front war two front war پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں threat پاکستان نہیں ہے threat china ہے وہ جو threat پاکستان نہیں ہے نا وہ easily کہتے ہیں اللہ یہ تو ہم نے ویسے ختم کر دیا وہ جو ڈریندرہ موڈی صاحب کا perspective ہے کہ ہم نے ان کے آدمے کا ٹورہ دے دیا ہے ان کے ہاتھ میں باؤل دے دیا بیکنگ باؤل دے دیا اب یہ مانگتے پھرتے ہیں یہ ہمارا مقابلہ security competition میں کر رہے تھے کہ security security کھیلیں گے یہ امریکہ انڈیا nuclear weapon بنائے گا ہم nuclear بنائیں گے انڈیا missile بنائے گا ہم missile بنائیں گے انڈیا اتنے ٹینک لے گا ٹھیک ہے جی وہ انہوں نے اس چیز کو اندازہ کر لی آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ان کو کہنے نہیں یہ تو خود ہی پھنس پھنس گئے ہوئے ہیں پاکستانی یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی میری ذاتی نظر میں بڑی interesting ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ ایک طرف state of the art اپنی air force کو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ دیکھیں میری آپ بعد یاد رکھیں یہ this is known as strategic military outreach by the americans to india یہ ایک strategic military outreach ہے ٹھیک جیہن دوستو آپ کا فاشنال اسپیکٹ میں سواگت ہے دوستو امریکہ نے ایک بار پھر سے اپنے سفل fighter jet f16 کا بھارت کو بڑا آفر دیا ہے امریکہ کے پرسانت air force کے بڑے ڈیپٹی کمانڈر میڈرز جنرل ڈیویڈ نے گروہ وار کو کہا کہ امریکہ بھارت کو f16 fighter jet کے لیٹسٹ ورجن دینے کے لیے تیار ہے یہی f16 ہی ورجن کو لے کر امریکہ نے ٹائیوان کے ساتھ بھی بڑی ڈیل کی تھی امریکی وائیو سینہ کے جنرل نے کہا کہ آنے والے سمیں میں بھارت یہ وائی سینہ اور بھی زیادہ مجبوط ہوگی لیکن بھارت امریکہ سے f35 خرینا چاہتا ہے امریکہ نے ابھی تک f35 کو بھارت کو آفر نہیں کیا ہے بھارت کئی طرح سے روسی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے ایسے میں امریکہ کبھی بھی بھارت کو f35 بیچنے کی کوشش نہیں کرے گا خاص کا روس سے s400 missile system خریدنے کے بعد ایسا مانا جاتا ہے کہ f16 سے زیادہ f35 کی بھارت کو ضرورت ہے لیکن امریکہ اسے دینے سے ہی چک رہا ہے